بڑھے ریل کرائیوں کے ورود میں کانگریس کی کینس سرکار پر ایک بار پھر سے حملہ بول دیا ہے ڈلی کے پالم ریلوی سٹیشن پر دلی پردیش کانگریس کے ادھک شر وندر سنگھ لولی کے اگوائی میں ورود پردشن کیا گیا کانگریس کے کارکرتاؤں نے کینس سرکار کا پتلا پھونکا اس سے پہلے مودی سرکار نے جنتا کو زور کا چھٹکا دیتے ہوئے ریل کرائے میں چودہ دشملہ دو فیزدی جبکہ مال بھاڑے میں بھی چھ دشملہ پانچ فیزدی کی بڑھوتری کی تھی حال کے وقت میں یہ اب تک کی سب سے بڑی بڑھوتری تھی آپ کو یہ بتا دیں کہ ڈلی کانگریس پچھلے کچھ دنوں میں بجلی پانی اور مہنگائی کو لے کر لگاتار ورود پردشن کر رہی ہے اور اسی کی ایک جھلک آج پالم ریلوی سٹیشن پر زبردست طریقے سے کانگریس نے پردشن کیا دلی کے لوگوں کا خاص کر کے گرامنڈ اور انترائز کالنیز کے رہنے والے لوگوں کا گدسہ ہے ترنت پردبھاو سے کیندر سرگار کو بڑا ہوا کرایاں واپس لینا چاہیے یہ گدسہ ہے دلی کے گرامنڈ شیطر کے لوگوں کا انترائز کالنیز کے لوگوں کا ری سیٹلمنٹ میں رہنے والے لوگوں کا قریب آدمیوں کا گدسہ ہے یہ اور اس لیے جو ہے ترنت پراب سے کرایاں واپس لینا چاہیے اور دلی کو بجلی اور پانی جیسی مصیبت سے کلت سے چھٹکارہ دلانا چاہیے روی سنگھ ہمارے سماتتہ اس سخت فون لائن پر ہمارے ساتھ ہے روی ہم نے دیکھا دلی پردیش کانگریس نے آج پالم ریلوی سٹیشن پر بڑھے قرائے جو ہیں ریل کے اس کو لے کر پردرشن کیا کیا مانگ کر رہے تھے دیکھیں بڑھے یہ جو ریل قرائے ہیں ان کو واپسی کی مانگ کر رہے ہیں اور پچھلے کئی دنوں سے حالانکہ جب سے ریل قرائے بڑھا ہے وہ تب سے یہ پردرشن کر رہے ہیں ریل قرائے کو لے کر اس کے ساتھ ساتھ میں ان لوگوں کا جب سے بجلی کی سٹی خراب ہوئی ہے دلی میں تب سے بجلی کے اوپر بھی پردرشن چل رہا ہے قریب 20 دن سے لگاتار دلی کی سڑکوں پر پردرشن چل رہا ہے آج پالم ریلوی سٹیشن پر کانگریس کے کار کرتا اور نیتا تمام پہنچے اور اس کے بعد خود دیر تک ٹرین بھی روکی وہاں پر پٹری پر ان لوگوں نے اتھے بھی پھوکے لیکن نشی طرح پر یہ کانگریس یہ طرف سے کہا جا سکتا ہے کہ کارکتاؤں میں جوش پھوکنی کے لیے ایک قدم اٹھایا جا رہا ہے لگاتار جس کی وجہ سے سڑکوں پر اتھر رہی ہے کانگریس جس کی وجہ سے اگر آنے والے دنوں میں چناؤں ہوتے ہیں تو لوگوں تک یہ میسیج ہے کہ کانگریس جو بڑی بھومی کا نبھا رہا ہے جو پکش کی مجبود بھومی کا نبھا رہا ہے پنکچ اب آگے کی رن نیتی کیا ہے دیکھیں ابھی کانگریس کی یہی رن نیتی ہے کہ آگے لگاتار بجلی پانی اور مہگائی کے اوپر وہ پردرشن کرے گی دلی کی سڑکوں پر لوگوں تک ایک میسیج پہنچانے کی کوشش کرے گی کہ وہ سرکار کی جو نیتیاں ہیں یا مہگائی ہیں ان تمام موتوں پر لگاتار وہ جنتہ کے ساتھ ہے بلکل تو آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں وندر سنگھ لگلی کے اگوائی میں یہ پردرشن ہوا پردیش کانگریس کے تمام لوگ جو ہیں اور کارکرتہ جو ہیں وہ پہنچے دلی کا پالم ریل ویسٹیشن جہاں پر یہ ویروت پردرشن کیا گیا زبردست طریقے سے وہاں پر نارے بازی ہوئی ٹرین کے آگے کھڑے ہو کر آپ دیکھیں وندر سنگھ لگلی کے اگوائی میں یہ پردرشن چل رہا ہے روی سنگھ ہمارے سمادتہ لگاتا ہے اور انہوں نے کیا کہا اب آگے کل کی کیا کوئی اور رنیتی ہے ان کی دیکھیں کیونکہ ایک دن پہلے یہ شام کو دیر شام کو یہ رنیت بناتے ہیں کیونکہ جن علاقوں میں سب سے زیادہ بجلی کی کٹھوٹی ہو رہی ہے اور جن علاقوں میں سب سے زیادہ مشکل ہو رہا ہے پانی کو لے کر ان علاقوں میں یہ لوگ خاص طور پر فوکس کر رہے ہیں خاص طور پر وہ علاقے جہاں پر چھوٹی کالونیاں ہیں اور باہری دلی میں یہ علاقے ہیں جہاں پر ان کا لگ سکتا ہے کہ کانگریس کچھ جنرکہ کے بیچ میں میسیج پہنچا دے کہ آخر میں وہ مجھوک فوکس کی بھومیتہ میں ابھی کام کر رہا ہے تو ان علاقوں میں یہ پردرشن کر رہی ہے اور دیر شام کو یہ رنیت تیار کرتی ہے کہ دوسرے دن یہ آخر میں کن جگہوں پر وہ پردرشن کرنے والی ہے شکریہ اور ریل بھاڑے میں اضافے کے مدے پر راجنیتک ویروڈیوں کے حملے کے بعد موڈی سرکار اپنے سب سے پرانے سہی ہوگی شف سینہ کی نشانے پر آگئی ہے اس مدے پر آج شف سینہ پرمک اودف تھاکرے نے ویت منتری ارون جیٹلی سے فون پر بات کر بڑے ہوئے قرائے واپس لی جانے کی مانگ کی حالانکہ ویت منتری نے بڑھوتری کو واپس لینے میں اسمار تھتا جتاتے ہوئے کہا کی سرکار دھیرے دھیرے بڑے ہوئے دام لاغو کر سکتی ہے وہیں اس مدے پر آج مہاراش بی جے پی کے ایم پی اور شف سینہ کے ایم پی ریل منتری صداند گوڑا سے ملے ریل منتری نے سانسدوں کو ممبئی واسیوں کی پریشانیوں پر ویچار کرنے کا بھروسہ دلائیا اس سے پہلے شف سینہ نے اپنے مقبتر سامنا میں بڑے قرائے کے خلاف لکھ کر اپنا ویروت جتایا ہے ستروں کے مطابق ممبئی لوکل کا کرایہ بڑھنے سے ناراض شف سینہ کو بنانے کے لئے کوئی رول بیک تو نہیں ہوگا لیکن سرکار دھیرے دھیرے کر دام جو بڑے ہوئے ہیں ان کو لاغو کر سکتی ہے جہاں اس مدے پر انتیم فیصلہ آپ ردان منتری نرند موڈی کر سکتے ہیں دوسری طرف سوموار کو کرایے میں بڑھوتری کے خلاف داکل ایک پی آئیل پر بومبے ہائی کورٹ میں آج سنوائی بھی ہونی ہے دس سال میں یہ کانگریٹ سرکار نے مومبئی ریلوے کے لئے کچھ نہیں کیا ہے تو ہم ٹوٹال ایٹی میں آگے آنے والے تین سال کے ٹوٹال پروجیکٹ پلان آنے والا ریل بجیٹ اس میں کرایہ بھی ایک بندو ہو سکتا ہے یہ سب کی ٹوٹال ایٹی میں ہم مومبئی ریلوے کو مومبئی کی ریلوے بنانا چاہتے ہیں ملوے ملیشنر کو ہم نے سمجھایا ہے کہ یہ اچھے دیر جو اپنے آنے والے ہے تو اگر ایسا ریل کا بھاڑا بڑے گا پاسز کا جہاں ریٹا پوڑائے گے تو پھر اچھے دن کیسے آئے گے تو اسی لئے ان کو ہم نے سمجھا ہے کہ چودہ پوائنٹ دون ٹکا جو بھاڑا بڑا ہے وہ کم کرنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ مومبئی میں جو ایک سو ننبی روپے میں پاس ملتا تھا تو اس کا بھی چار سو ننبی روپے ہوا ہے تو ایک دن زیادہ بڑا دیر ہوئی ہے تو تاریلوے مانترین نے اسواسن دے دیا ہے کہ آنے والے بجٹ میں جب آٹھ ساری کو بجٹ پیش ہو رہا ہے تب اس میں جو بڑا دیر ہوئے اس میں میکنسا لوگوں کو درہات دے سکتے اس کے لئے ضرور ہم بھاڑا کم کرنے کے لئے بیچار کریں کہیں سا انہوں نے اسواسن دے دیا ہے